ہا جی دوستو کیسے آپ خرید سے ہیں پی ایسل کے بعد میں نے تو کچھ دن ریسٹ لیا ہے اور ابھی بھی ریسٹ کر رہا ہوں لیکن آج بہت ساری خبریں تھیں پھر آئی دیل بھی شروع ہو گیا تو میں سوچا ہے کیوں نہ یار کرکٹ کو دوبارہ ڈسکس کیا جائے آپ سب کیسے ہیں جی مجھے بتائیے کہ ضرور کمیٹ سیکشن میں آئی مس آل آف یو دیم امید ہے آپ بھی مجھے مس کر رہا ہوں کہ جائے فیس بک ہو ٹوٹر ہو انسٹاگرام ہو یا یوٹیوب ہو خاص طور پر میرے ی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں چونکہ اب یہاں پر بہت سارے لائف سیشن کرنے والا ہوں کچھ دنوں میں اور آپ لوگ سے برائے راز بات بھی کروں گا تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے سوال کرنے اور مجھ سے برائے راز سوال کرنا چاہیں آس گفار تو آپ پلیز میرے یوٹیوب چینل عبدالقفار ڈان نیوز سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے بہت جلد وہاں پر لائف ملاقات ہوگی جناب بہت ساری ہائپننگ ہے پاکستان چروکٹ میں اور آپ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج نئی سیلیکشن کمیٹی اناؤنس ہوئی محمد یوسف زیر اسی طرح عبدالرزاق اسی طرح شفیق اور وہاں ریاض تو جب تک مجھے رکھتا ہے موسیم نخبی صاحب ہیں وہاں ریاض تو ہمیشہ سیلیکشن کمیٹی بنیں گے لیکن ملی انٹرسنگ بات ہے کہ چاروں کے چاری سیلیکشن کمیٹی جو ہے اس میں چیف کوئی نہیں ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے تو چاروں برابر ہیں باقی کیاٹن کوچ جو ہوں گے اور پھر آپ کا جو � نیو کیاٹن جو آج کھاتا ہے چلیں گے کچھ انسائٹ سٹوریز ہیں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس تین سے چھو ٹاپکیں پر کور کر رہا ہوں ایک تو ہکار آپ کا نیا کیاٹن ہوگا نئی سیلیکشن کے بیٹی میں آپ کو بتا دی نیا کوش کھون آ رہا ہے اسی طرح آپ کی اسی چیمپنس ٹرافی کے حالے سے کچھ اپ ڈیٹ ہے بڈی اپ ڈیٹ ہے اور پھر اس کے بعد کچھ آئی پیل پر بات کریں گے اور پہلے کون ہوگا جناب کا ٹی ٹوٹی کیاٹن موسیم ن کہہ دیا ہے کہ ابھی ان کو نہیں پتا کہ کون کبتان ہے اسی طرح ہے تو نئے کپٹن کے اوپر اس طرح کی بات اب دو ریزانیں دیکھیں یا تو سیدھے سے اب ہمیں نئے کپٹن دکھائی دے رہا ہے یا تیسٹنگ وارٹرز ہے آپ کو کیا لگتا ہے موسیم نکوی صاحب چونکہ پہلے چینل میرے سال تو ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کسی قسم کا کام کرنے کا تو میں ان کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں یہ سن ہے کہ بہت ڈائنمک ہیں بہت ایکٹیو ہیں اور اس کی طرح بہت زیادہ کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں لیکن دو ہی بات ہو سکتی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ٹیسٹنگ وارٹرز ہیں کہ کپٹان نیا آنا چاہیے چیک کرتے ہیں میڈیا اور فینز کا ریکشن یا آپ کو لگتا ہے کہ بلکل ہی صورتحال یہ ہے کہ انسرٹنٹی برقرار ہے اور شاہید شاہد نہیں کپٹان ہوں گے میری یہ ذاتی خیال ہے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ نیا کیپٹن آتا ورد دکھائی دے رہے ہیں اور جو کینڈیڈیٹ ہوجی دکھائی دے رہے ہیں نیا کیپٹن کے اس میں لیکن بابر آدم تو پریویس کیپٹن تھے لیکن پھر بھی پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے وہ ریس میں ہیں لیکن رزوان اور شاداب جنہوں نے پی ایسر کا فائنل کھلا وہ دونوں مجھے زیادہ آ کے دکھائی دے رہے ہیں اور شاید رزوان اور شاداب میں ہی زیادہ مقابلہ ہیں یہ تو ہوگی بات جہا تک ہیڈ کوش کی بات ہے میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں شوین واتسن ہو گئے انڈی فلاور ہو گئے ٹوم موڈی ہو گئے اور ستنا ٹیرن سیمی ہو گئے ویب رچرز وغیرہ ان میں سے تو کوئی مجھے آتا دکھائیں نہیں دیرہا ایک سرپرائزنگ نام مجھے کسی نے بتایا ہے جو کہ میتھی اڈن بھی نہیں ہے جو تو خبریں ہیں اور بات فائنل سٹیج پر ہے اگر بات آکے بڑھ گئی تو بات ہو بھی سکتی ہے لیٹس ہی کیا ہوتا ہے اس بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو یہ آپ نے یار رکھنا ہے بھائینا آپ کو بتا دیا تیسری بات چیمپنس ٹرافی جناب آئی سی تی چیمپنس ٹرافی کے لیے پاکستان میں آئی سی تی کا وفق پہنچ رہا ہے کراچی واقعی تدامات کے جائزہ لے گا اور یہ بہت سنگنیفیکنڈ ڈیویلیمنٹ ہے چونکہ دیکھیں آئی سی سی سے جب میں آپ کو بڑی سمپل بات آتا ہوں میں جو سٹیک ہولڈر ہیں جب پی سی پی ہے یا ایلو در جو آئی سی سی اور یہ سب کچھ جب میری اپنی سورس سے سکینہ کی بات ہوتی جب میرے اپنے کچھ بلبل ہیں تو جانا مجھے تو یہ پچھ جانتا ہے کہ آئی سی سی تو بلکل سپاٹ آن ہے کہ انہوں نے پوری چیمپیس رافی پاکستان میں کرانی لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بھارت دہری بات ہے اگر ان کی گورنمنٹ چاہے یا اجازت نہ دے کچھ نہ کرے تو آئی سی سی ان کو دبدستی تو نہیں کر سکتا یہ بات تو ہے اب آپ پیدا پاکستان کریٹ فین مجھے بھی اس پر تکلیف ہوگی کرکٹ کے لورز ہیں وہ بھی چاہیں گے نہیں انڈیا پاکستان میچز انڈیا میں پاکستان میں ہو بجائے سے نیوٹل وینیو پر یہ آئی سی سی کا بڑا امتحان ہے پی سی بی کا بھی کہ وہ اس پر کیا فیصلہ کرنے ہیں جناب اسی طرح اب شروع ہوگیا ہے آپ کو بتا ہے محمد آمیر اور مارد وسیم کی ریٹائیمنٹ پاپس ہوگئی ٹھیک ہے جی مارد وسیم کی پرفارمس بہت اچھی تھی اس ساتھ پلے آف بیچز میں فائنل میں اسی طرح محمد آمیر بھی ٹھیک رہے لیکن بات یہ ہے کہ پی ایس ایل سے ہی سب کچھ ہونا ہے اور نومیسٹک کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے اس کے مجھے سمجھ نہیں آرہی دوسرا آپ آگے جا رہے ہیں کرکٹ میں پیچھے آرہے ہیں دیکھیں آپ جس جگہ موجود ہوتے ہیں اس سے آگے پڑھتے ہیں نئی چیزوں کو اجاد کر کے اور اگر آپ کو پرانی چیز دوبارہ ٹھیک کر کے لاتے ہیں پرانی چیز کی طرح جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ پرگریس نہیں کر رہے ہیں یا کم از کم ایک صحیح معنی میں پرگریس نہیں ہوا ٹھیک ہے میں یہ سمجھ کرتا ہوں کے لیے ابھی جو بولر ہیں کوئی کو جو کہے گا وہ محمد آمیر ان سے اچھی بولنگ کر رہے ہیں کوئی یہ کہے گا جی ماز وصیم تو شدہ آپ سے اور نواز سے بہتر رہے ہیں کسی حتے بعد کمپیٹیٹیوپنس میں ٹھیک بھی ہے بات وہ یہ نا کہ کرکٹ آپ کی پر رک گئی جگہ آ کر دیکھیں اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ آمیر کے آنے سے شاہین ہیں حارس ہیں اور اسی طرح نسیم ہیں ان سب پر پریشور تو رہے گا جی کہ محمد آمیر آگیا ہے بہتر ہم نے بھی اپنی جگہ بنانے کے لیے محنت کرنی ہے فور گرانٹڈ کو ہی نہیں ہے دوسرا عماد وصیم کے آنے سے شدہ آپ نواز اور باقی لوگوں پر بھی ایک پریشور آئے گا کہ آپ نے پرفارمنس تگری دینی ہے کیونکہ آپ آپ کا کمپیٹرٹر موجود ہے پر اصول کی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات کرتے ہو کسی کو ٹیم بلاتے وقت کہ یہ پرفارمنس جو ہے نا وہ دومیسٹک میں اچھی تھی فلانی جگہ اچھی تھی تو کیا آپ نے پی ایسر کے چار پانچ میچز پہ ہی اپنی پوری کرکٹ چلانی ہے یا آپ نے دومیسٹک کرکٹ نیشنل ٹی ٹوئنٹی اور باقی مقابلے بھی دیکھنے ہیں یا آپ انکاریج کر رہے ہو کرکٹرٹرز کو کہ وہ جب چاہے روٹائیمنٹ لے لیں جب چاہے واپس آ جائیں جب پاکستان کو ان کی ضرورت تھی ٹیسٹ میچز بغیرہ میں اور جب تو وہ نہیں تھے اور جب اب محول بن گیا ہے تو کیا ہر چیز محول سے ہوتی ہے میرے خیال میں کوئی اچھی اگزامپل ہم سیٹنی کر رہے ہیں آنے والے لڑکوں کے لیے ان کا بھی جب دل چاہے گا وہ چھوڑ دیں گے وہ جو ایک ہنگرنس ہے فور در کنٹری وہ جو ایک کنسسٹنسی ہے یہ ان لوگ ایسا حق تلفی ہے جو پورا سال کھیلتے ہیں جو پورا سال جو ہے وہ یقینی طور پر تنقید کا درد میں بھی رہتے ہیں اور پھر دومیسٹک میں بھی دھکے کھاتے ہیں خاص طور پر ان کا پھر کیا بنے گا آپ جواب دے دیں ٹھیک ہے آپ لائیں محمد عامر کو عباد وثیم کو لیکن کیا یہ بات جسٹیفائی ہوتی ہے کہ آپ کو کھلاڑی بتا رہا ہے کہ میں اب اویلیبل ہوں اور آپ جو ہے نا وہ اب فیصلہ کریں کہ کھلاڑی اب آ بھی جائے بطلب اتنا سان ہے نیشنل ڈین میں آنا اور جانا مطلب انہوں نے کہا جی اب ریٹائیمنٹ جائیں جی انہوں نے کہا جی واپس اچھا جی آ جائیں ادھاری ایسے نہیں چلتے میرا جاتا خیال ہے فکر بورڈ ایسے نہیں چلتے باقی آپ سب کی رائے ہیں آئی پیل پر جناب بات کرتے ہیں آخر میں اور جو بھی آنس پی ایسے نہیں ہو رہا تو آئی پیل دیکھ کی گلارہ کر رہا ہوں میں بھی اور بڑا انڈسٹری میٹھ سے دی گجرات ٹائٹنس اور دہری بات ہے ہارتیک پانڈی ہے کام امی انڈیوز میں آنا ادھار پہ کسی نے بڑا اچھا ٹوٹ کی فرد تو نیرہ جی ثابت ہوئے بڑا لو سکوری 168 بنائے چھے رن سے میں جیت گئے لیوک وڈ مجھے لگا کہ آج جنہوں نے پہلا ورد اچھا کیا اس کے بعد تھوڑا سا انڈر پریشر آگئے سیکنڈ ایور میں لیکن ان کے اندر کوالیٹی ہے اسی طرح عظمت اللہ عمر ضائی یاد اس لڑکے کے اندر جہانا ٹیلنٹ ہے اور میں نے پشاور ظلمی کی طرح سے بھی کو کھیلتے پہ دیکھا یہ وہ لڑکا ہے تین چار پی ایسل کے پرفارمر جو مجھے آدھے جو آئی پی ایسل سے پہلے پی ایسل میں کھیلے یا اب آئی پی ایسل میں دری دفعہ کھیل رہے ہیں ان میں عظمت اللہ عمر ضائی ہیں ٹیم ڈیویڈ اسی طرح اسی طرح لیام لیونگ سٹن اسی طرح میں ان لوگ کے نام اس لئے دے رہا ہوں عظمت اللہ عمر ضائی بھی اور لیوک وڈ بھی ان کا true potential مجھے لگتا ہے کہ بھی سامنے نہیں آیا دنیا کے سامنے سو یہ جو آئی پی ایل ہے بہت سے حوالوں سے لڑکوں کے لئے اچھی ہوگی بائی تین ٹیمز ہیں اور میں بھی بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی پلیٹس کو اگر آئی پی ایل میں آنے کی اب نہیں سا ہی اگلے سیزن میں جائے ملے آئی پی ایل میں مزا آئے گا آپ کو نہیں لگتا جتنے انڈین فینز نے دس ٹیمیں ہونے سے بہت زیادہ کھلاڑیوں کی جو اتعداد ہے کچھ ویڈراؤ انجریز بھی ہو رہی ہیں پاکستانی پلیٹس شاہین بابر رزوان حریص روب نسیم شاہ اماد وسیم شاداب خان عثمان خان جیسے ٹیلنٹ یہ نڑکے لئے بائیں گے تو ایک ڈائیویڈسٹی اور ایک وہ جو تھوڑا سا کہہ لی نا سیچوریشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی that is my opinion that is pure cricketing opinion میں کوئی اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی اداری باتی جی آپ کی اپنی لیئے گا آپ کھلایا نہ کھلایا لیکن میں cricketing angle سے بات کرنا ہوں اسی طرح definitely یہ ویسی بات ہے جیسے پی ایسل کے اندر بھی اگر australian یا انڈین آئیں گے تو اس کا بھی امیار بڑھے گا that is a logical thing اس میں کوئی illogical بات نہیں ہے آپ سب ہی کیا رہا ہے ویڈیوز پہ جناب میرے تمام یوٹیوب فیس بوک ٹک ٹاک انسٹاکرام اور یوٹیوب چینلز پہ آپ نے سبسکرائب کر کے کمنٹ سیکشن ہے مجھے ضرور بتائیے کہ آپ سب کی انٹرپلیس پہ کیا رہا ہے جہاں جا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اور ساتھ میں نیکس ویڈیو کے لیے